اکثر کیا ہوتا ہمارے بچے جو ہے کیونکہ ایک منٹل وہی میں بتایا تھا نا بیریئر کی بات ہمیسا بچوں کو لگتا ہے کہ جو ہم ابھی تو ہم پڑھنے کا عمر ہے ہم کو تو پڑھ لینا چاہیے اس کلاس سے کسی سے مل کے سکھ کے کیا ہوگا کر کے اور واسطوں میں میں بتا رہا ہوں آج یہاں پر کئی آئی ایس کو آئی پی ایس کو سینئر کو جونئر سب کو ہم نے بلایا ہے لیکن نیہا جی کے پیچھے بلانے کے پیچھے جتنا مہنت میں نے کیا ہے اس میں میرے کو بھگوان بھی مل جاتے ہیں میسیج کر کے کال کر کے نیہا مہم اٹھاتی نہیں ہے فون بات نہیں کرتی آپ لوگا لگتا ہوگا نیہا مہم آ گئی سر تو میسیج ڈال رہے ہیں گروپ میں کیا آ جائیے سنا رہا ہو سرے سیکھ لیں گے لیکن کتنا تیل نکل جاتا ہے بلانے میں تب اپنے پتا چلتا ہے لیکن اس کے پیچھے کارن کیا تھا مالوم اتنا مہنت کرنے کے پیچھے نیہا مہم کا ساتھ کارن کیا تھا جو آج ہم لوگا ٹاپک بھی تھا وہ دو چیز نیہا مہم میں بتانا چاہتا ہوں دراصل یہ مائک کا استعمال اس لئے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ آواز تو میری پہنچ جا رہی ہے لیکن کیا ہے جتنے اس کلاس میں بیٹھے ہیں اس کا کم سم پانچ سو گناہ بچے جو ہے لائب ہماری کلاس کو سنتے ہیں ہر روز ہم نے پریاس کیا ہے کہ جو بچے کیونکہ بہت سارے ایک تو اس کلاس میں جو ہے 99.9% بچے یہاں ایسے ہیں جو رائیپور کے ہی نہیں سب باہر سے آئے بچے تو کئی لیکن کئی لوگ اتنے سو بھاگیا سالی نہیں ہیں کہ ان لوگ رائیپور آئے کلاس کریں کیونکہ باہر سے الگ الگ جگدلپور سے بچے آ رہے ہیں کوئی دنتیوڑا سے آ رہا ہے کوئی وہاں دھرم جاگڑ سرگوڑا سے آ رہا ہے بچے تو اسی لئے اس میں بھی لیکن اچھا ٹھیک ہے آ رہا نا ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم لوگ اس کو کلاس کو کیا ہے کہ یوٹیوب میں ہمارا لائیپ کلاس چلتا ہے تاکہ بچے ہم کلاس کو سن پائیں تو میں جو بول رہا تھا بھی تھوڑے دیر پہلے نہہم ایم کو بھی یہ ویسواس نہیں تھا جب ان کے پاپا نے بولا نہیں بیٹا تم یہی رہ کے تیاری کرو ان کو من میں بھی سواس نہیں یہاں چھتیز گڑ میں کیا تیاری کر پاؤں گی کیسے کر پاؤں گی تو نہہم ایم بھی دلی گئی کوچنگ کے لئے لیکن اس کے بعد جو وہاں جانے کے بعد پھر جو آئی اور جو انہوں نے جو سیکھا یہاں پر وہ اپنے سفلتا کسرے چھتیز گڑ میں اور یہی رہ کر جو انہوں نے سیکھا اسی کو دیتی ہے اور مجھے جو ہے اسی لئے میں نہہم ایم کو اتنا یہ کر رہا تھا کہ واسطوں میں نہہم ایم ہم سب کے لئے پریرنا ہے کیونکہ جس گرلز ڈگری کاللیج کی میں بات کر رہا تھا اسی گرلز ڈگری کاللیج میں نہہم ایم نے پڑھائی اپنی گریجویشن کی ہے اور اس سے پہلے وہ بھی 12 کامرس سے اور چونکہ پاپا جو ہے All India Services میں ہے تو اسی لئے ان کا ایک جگہ پڑھائی نہیں ہوئی بچپن جو ہے جایپور میں پریلیمیری کلاس 1-2 تک وہاں پر پڑھی اس کے بعد بھوپال گئی پڑھنے کے لئے پھر آئی رائیپور میں سیویل لائنز میں ہی ہولی ہارٹ سکول ہے وہاں پر پڑھائی انہوں نے کیا پھر ٹینتھ کرنے کے بعد پھر لیونتھ میں پھر کوربہ چلی گئی پھر بیلاس پر ٹیلتھ کی وہاں سے ایک ایک سال میں نے ایک سال یہاں کی اس طرح سے الگ الگ جگہ سوچیں بچے کے لئے کتنا دکھت ہوتا ہے لیکن انہوں نے کامرس میں اور سب سے بڑی بات ہے ان کو جو ڈر تھا وہ میچ سی ڈر تھا اس کے بعد انہوں نے ٹوالت میں کامرس میں میچ سی رکھا سبجیکٹ جس کو ڈر کو ہے نا اور اس کے بعد انہوں نے گریجویشن کیا اور گریجویشن میں پہلی بار ہیومینیٹی سبجیکٹ کو رکھا ہے کیونکہ بولا کہ میرے کوئی سیپ کرنا ہے تیاری کرنا ہے اور مجھے جو میں جس بات کے لئے واسطوں میں میں بولا کہ یہاں پر ہم لوگ جو یہاں پر بھگوان کے مہا پروشوں کے فوٹو رکھے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں میں جو کلاس میں بلاتا ہوں بھی ہوں اور بلانا چاہتا بھی ہوں اور آج جیسے ہمارے بیچ میں نہم اہم ہیں میں سمجھتا ہوں سچ میں یہ جیوید بھگوان ہم لوگ کے لئے میں ان کو مانتا ہوں کیونکہ اگر ہم ان سے ہی سیکھ لیں لائف میں سب کچھ سیکھ لیں جو بچپن میں سوچئے 5-6-7 سال کے 8 سال کے عمر میں ان کو جو ہے جب تارے جمیم پر مووی جب آئی تھی آپ لوگ سب کو یاد ہو ایک بچے کا کہانی تھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم اپنے ماں پیتا جی کے ساتھ جائیں تاکہ ان ماں پیتا جی کو میری بھی اصلیت پتہ چل جائے میں نے 5-6 سال 7 سال کے عمر میں ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا چیز ہے پڑھائی کیسے کریں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہے اچانک انگلیش میڈیوم سکول میں بھوپال میں آ کے پڑھنا پڑھا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا سمجھی نہیں پاری کیسے کیا کیا ہے کیونکہ UPSC پریچھا پاس کر لینا اور نیہا مہم کے بارے میں سب سے بڑی بات آپ لوگوں بتاؤں وہ بات میں آپ کچھ نہیں ہیں کی نیہا مہم جو ہیں بیسیقلی IRS Officer Income Tax Commissioner کی بیٹی ہیں بھاریشت پولیس Officer آئی جی کی بھتی جی ہیں یہاں پر ہمارے چھتیز گڑ میں یہ بہت پون بات نیہا جی کی بہت بات ہے وہی girls degree college میں پڑھ کے جہاں پر لوگ جو ہے نا تمام اپنے الگ الگ life کو گول کی کب ہماری شادی ہو جائے گی ایسا سیٹ کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے جو اپنی سفلتا کا سرے دیا ہے جو جھاڑو پوچھا لگاتی ہیں جو وہاں پر جھاڑو لگا رہی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹو بات کرتے سوچ آپ اپنے گھر میں بھی کام کرتے ہوں سب کو میں یہی بولا کہ آج کلاس میس مت کریں نہیں مہم ہم لوگ جو بول رہے تھے جو نیہ میم کا بارے میں بول رہے تھے نا دا ون ہین نے بتایا کہ ان کا مارک در سوچ یا ان کے من میں پریر نائی دونوں چیز سکھا بھی اور پریر نائی کن لوگوں کے لئے کام کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے کر دیکھ ہم چاہتے ہم چاہتے ان باتوں کو سکھے تو اس سے پہلے ہم لوگ ان باتوں کو سننے سکھے تو میں چاہتا ہوں کہ سم مان سے بلانا چاہتا ہوں اور جیسے بھارتی پرمپرہ میں ایک ہے ہم اتھیتی کا جو بھی گھر میں آتے ہیں اور اور سب سے بڑی بات ہے نہا مان جو ہیں آئی ایس بنی ہے اور ہم سب پرارتنا کریں گے آج کہ مان کو 36 گڑی مل جائے اور جب آپ لوگ اپنے گاؤں میں جیلے میں جہاں جائیں گے وہاں پر کلیکٹر رہیں گے آج ہم بیچ میں آئی ہیں اور کتنا سال ہے چوبیس سال سوچ میں ان کا فوٹو دیکھ رہا تھا تو میرے کو لگ رہا کہ کوئی hero فوٹو فلم انڈسٹری کے تو نہیں دیکھ رہا ہوں ایسے گر کے تو میں بولا بھی ایک اچھا فوٹو ہے دیولال کی میم جو ہم لوگ جو گانے کا جو بات کا جو ہم لوگ مان لیجئے کوئی بھی بکتی جیسے میں تو چھوڑی بہت چھوٹا انسان ہوں لیکن پردھان منتری راشت پتی مکھے منتری جو بھی بات بولتے ان سب کو میم نے جو بھی اچھی بات ہے اور اپنے آنسر رائٹنگ میں اس کو استعمال کرتی اور انہوں نے بولا بھی یہ بات کی جو آئی ایس آفی سورتی سرما میم ہے ان کا بولے آنسر شیٹ کو کھایا اور پیا ہے جو ہم کو کھولا گر دیکھتے نا ایٹ کو کھولا درنگ کو کھولا کھولا کر کے اس آج آئی رخ سوچی آج 24 سال کے عمر میں آئی آئی سوچی کھولا بی ERO